اور سیدھے چلتے ہیں ڈلی کی نب نیوکت مکہ منتری آتیشی پریس کانفرنس کر رہی ہے شپت گرہن ضرور کیا ہے لیکن یہ میرے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت بھاوک شن ہے جب ارون کیجریوال جی ڈلی کے مکہ منتری نہیں ہے ارون کیجریوال جی وہ وقتی ہیں جنہوں نے پچھلے دس سالوں میں ڈلی کی تصویر کو بدل ڈالا جنہوں نے پچھلے دس سالوں میں ڈلی کی عام لوگوں کی زندگی کو بدل ڈالا ارون کیجریوال جی وہ وقتی ہیں جنہوں نے ڈلی میں رہنے والے ایک عام انسان کا ایک گریب انسان کا درد سمجھا ان کے روز روز کا سنگھرش سمجھا انہوں نے سمجھا کہ ایک عام پریوار کے لیے کس طرح سے اپنا گھر چلانا مشکل ہوتا ہے ارون کیجریوال جی وہ وقتی ہیں جنہوں نے ڈلی والوں کو فری بجلی دی چوبیس گھنٹے بجلی ارون کیجریوال جی وہ وقتی ہیں جنہوں نے ڈلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا بھوش بدل ڈالا ان کو زندگی میں ایک نیا افسر آگے بڑھنے کا افسر دیا ارون کیجریوال جی وہ وقتی ہیں جنہوں نے ڈلی کی محلاؤں کو شکشہ میں روزگار میں آگے بڑھنے کا موقع دیا فری بس یاترہ دیکھیں اروند کیجریوالجی وہ وقتی ہیں جن کی وجہ سے آج دلی کے لوگوں کو اپنے پریوار کے سدسے کا علاج کروانے کے لیے اپنے گہنے نہیں گروی رکھنے پڑتے اپنے گھر نہیں گروی رکھنے پڑتے کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں اچھا علاج ہوتا ہے تو جب اروند کیجریوالجی دلی کے مکہ منتری نہیں رہتے تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت مشکل اور ایک بھاوک گھڑی آج کیوں اروند کیجریوالجی دلی کے مکہ منتری نہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر سرکار نے اروند کیجریوالجی کے خلاف شڑیانتر رچا ان پر جھوٹے مقدمیں لگائے ان کو ان جھوٹے فرجی مقدموں میں گرفتار کیا ان کو چھ مہینے سے زیادہ جیل میں رکھا ان کو توڑنے کی ان کو دبانے کی ہر سمبھو کوشش کری لیکن اروند کیجریوالجی ٹوٹے نہیں اروند کیجریوال دبے نہیں اروند کیجریوالجی کو سپریم کورٹ نے زمانت دی ایک ایسے قانون میں زمانت دی جس میں پی ایم ایل اے میں زمانت ملنا لگ بھاگہ سمبھو ہوتا ہے اور سپریم کورٹ نے نہ صرف انہیں بیل دی بلکہ بیل دیتے ہوئے کیندر سرکار کے مو پہ تماشا مارا اور کہاں کہ اروند کیجریوالجی کی گرفتاری ایک دربھاونہ کے تحت ہوئی تھی یہ کہاں کہ کیندر سرکار کی ایجنسی سی بی آئی ایڈی پنجرے میں بند ایک توتے کی طرح ہیں جو صرف اپنی مالک کی آواز میں بولتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نتا ہوتا تو ان کے لیے عدالت کا یہ فیصلہ کافی تھا اور وہ تورنت جا کے مکہ منتری کی کرسی پہ بیٹھ جا کے لیکن اروند کیجریوالجی نے اس دیش کی راجنیتی میں ایک ایمانداری اور نیتکتہ کی مثال قائم کرتے ہوئے مکہ منتری کی کرسی سے استیفہ دے دیا انہوں نے کہا کہ میرے لیے صرف عدالت کا فیصلہ کافی نہیں ہے میں جنتا کی عدالت میں جاؤں گا اور جب تک دلنی کی جنتا مجھے نہیں کہتی کہ میں ایماندار ہوں تب تک میں مکہ منتری کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا مجھے نہیں لگتا کہ اس دیش کے اتحاس میں یا شاید اس دنیا کے اتحاس میں ایسا کوئی نیتا رہا ہوگا ایسی ایمانداری اور نیتکتہ کی مثال رہی ہوگی جو آج اروند کیجریوال نے دیش اور دنیا کے سامنے رکھی ہے اب ہم سبھی ڈلی والوں کو مل کر ایک ہی کام کرنا ہے اروند کیجریوال جی کو پھر سے فروری میں ہونے والے چناو میں ڈلی کا مکہ منتری بنانا ہے اگر ڈلی کے لوگ اروند کیجریوال جی کو ڈلی کا مکہ منتری نہیں بناتے تو جو فری بجلی آج ڈلی والوں کو مل رہی ہے بھارتی جنتا پاٹی اپنا شڑیان ترچ کے اس کو ختم کر دے گی جو سرکاری سکول اروند کیجریوال جی نے صدھارے ہیں وہ پھر سے بدحال ہو جائیں گے محلہ کلینک بند ہو جائیں گے ہسپتالوں میں علاج بند ہو جائے گا مہلاؤں کی فری بس یاترہ بند ہو جائے گی تو دو کروڑ دلی والوں کو مل کر پھر سے اروند کیجریوال جی کو ڈلی کا مکہ منتری بنانا ہے اگلے چار مہینے کے لیے میرا یہی کام رہے گا کہ جو دلی والے پریشان رہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جب سے بھارتی جنتا پاٹی کا شڑیانتر شروع ہوا جب سے بھارتی جنتا پاٹی نے ایک ایک کر کے ہمارے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنا شروع کیا جب سے بھارتی جنتا پاٹی نے ایک ایک کر کے ہمارے منتریوں کو جیل میں ڈالنا شروع کیا جب سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایل جی صاحب نے دلی سرکار کے کام روکنے شروع کیے آپ دیکھئے پچھلے دو سال میں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے دلی والوں کو پریشان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے جب سے اروند کیجری وال جی جیل گئے دلی والے بھی پریشان ہوئے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے دلی والوں کے پانی کے بلہم ٹھیک کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کو روک دیا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جو سڑک کے رپیئر کے کام ہے وہ روک دیا بھارتیہ جنتہ پارٹی اور ان کے ایل جی صاحب نے ہسپتال میں ملنے والی دوائیاں روک دیا ہسپتال میں اور محلہ کلینک میں ٹیسٹ روک دیا دلی سے کورا اٹھنا رک گیا لیکن میں آج آپ کو آشواسن دے رہی ہوں کہ اب اروند کیجری وال جی جیل سے باہر آ گئے ہیں اور ان کے مارگ درشن میں دلی میں کورا بھی اٹھے گا مارگ درشن میں دلی میں کورا بھی اٹھے گا